اب ہم آپ کو راجستان کے جیسلمر کی ایک یاترہ پر لے جانا چاہتے ہیں راجستان کی تقریباً پانچ سو کلومیٹر کی سیما پاکستان سے لگتی ہے جس کی سرکشہ کی ذمہ داری بھارت کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس یعنی بی ایس ایف کے پاس ہے راجستان کی ایسی ایک سیما جیسلمیر میں ہے جیسلمیر تھا ریگستان کا حصہ ہے جہاں ڈیوٹی کرنے کا مطلب ہے ہر وقت خطرے سے کھیلتا یہاں پاکستان جیسے دشمن کا خطرہ تو ہر وقت رہتا ہی ہے ساتھی کچھ دشمن ادرشے بھی ہیں جو چھپ کر یا گھات لگا کر ڈنک مارتے ہیں حالانکہ پرتیکول ماحول میں بھی مہلا کمانڈوز دن رات یہاں ڈیوٹی کرتی ہیں ان کی حمد کو نہ تو تبتی دھوپ پگھلا سکتی ہے اور نہیں ریتیلہ توفان ان کے چٹانی حوصلے کو پست کر سکتا ہے انہیں نہ تو دشمن کی گولی کا ڈر ہے اور نہیں ریت میں چھپے سامپ بچھو جیسے ادرشے دشمنوں کا زینیوز نے اس بورڈر پر پورا ایک دن بتایا ہم نے اپنے کیمرے میں یہاں کے سب سے مشکل حالاتوں کو کیپچر کیا اور آپ کے لیے ایک گرانڈ رپورٹ تیار کیے ہے جسے آج آپ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے دیس میں رہنے والے ہر ناغری کی ان کی سیکیورٹی کرتے ہیں ایسا بھاو بہت اچھا لگتا ہے سر مند میں اب آیا ہے ٹائم اپنے دیش کی شرکشہ کرنے کا آج کے ٹائم میں بیڑیا اتنی اچھائی پہ آ چکے ہیں کہ آج اس انٹرنیشنل بورڈر پہ لڑکیاں یہاں پہ کھڑی ہو کے اس کو شکیور کر رہی ہیں آج کا گراؤنڈ زیرو مہیلاؤں کو سمرپیت اب سے کچھ دن پہلے ہی ہم نے انتراشتریہ مہیلہ دیوز انٹرنیشنل وومنز ڈے سیلیبریٹ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے اور دن بھی یہ بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل وومنز ڈے 365 دن میں سے ایک دن ہے کیوں وہ سمرپیت مہیلہ ہیں وہ دیش کی بیٹیاں جو پورے سال 24 into 7 اس دیش کی سیوہ میں ہیں ان سے کیوں نہ ملوائے جائے آپ سے ویسی ایکسٹریم کنڈیشنز میں جہاں وہ کام کر رہی ہیں اپنے گھروں سے ہزاروں کلومیٹر دور آکے آج یہ ریپورٹ ان کو سمرپیت اور تمام ویسی بیٹیاں جو اس طریقے سے اس دیش کی سیوہ میں آگے آنا چاہتی ہیں ان کو آج یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے بھارت اور پاکستان کے بیچ انتراشتریہ سیما کا یہ حصہ تھار کے رگستان کا ہے یہاں سبح بھلے ہی تھوڑی راہت دینے والی ہو لیکن دوپہر آنے تک ریت بھری یہ گرم ہوایں حوصلہ پست کرنے کی کوششیں شروع کر دیتی ہیں لیکن ان حالات میں بھی بی ایس ایف کی یہ مہیلہ کمانڈوز ڈٹی ہوئی ہیں اور یہ کہانی انہی کی ہے ان کے مجبوط ارادوں کی ہے اور ان کے اندر دیش کی رکشہ کے لیے بھرے جنون کی ہے دیکھیں جیسل میر کا یہ جو پورا انٹرناشنل بورڈر کا سٹریچ ہے ایلونگ دو بورڈر آپ یہ سوٹ لیجے یہ پورا ٹریک پانچ سو کلومیٹرز کا ایسا ہی ہے اور ابھی تو موٹریبل ہے کیونکہ ابھی گاڑی چل پا رہی ہے یہاں پہ آگے کچھ دیر بعد سے مطبع آپ یہ سوٹ لیجے تھوڑا سا ڈسٹنس مگڑا اور کور کریں گے اس کے بعد سے وہاں سے گاڑی بھی گاڑیاں پھس جاتی ہیں کیونکہ ریت وہاں گہری ہوتی جاتی ہے اور وہاں پہ گاڑیوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہیں ہار ریگستان کا پورا علاقہ ہے اور اس لیے ان علاقوں میں دھول بھری آنیاں پورے دن چلتی رہتی ہیں اور ویسے میں ویزیبیلیٹی کم ہوتی ہے ویزیبیلیٹی کم ہونے سے جو پیٹرولنگ ڈیوٹی میں جو لوگ تینات ہوتے ہیں ان کے لیے ویجیلنس کافی مشکل ہوتی ہے بھارت پاکستان کی انتر راسترے سیما کے ساتھ سیکڑوں کلومیٹر میں پھیلے تھار کے ریگستان پر پیٹرولنگ کرنے کی کئی بڑی چناؤتیاں ہیں جہاں تک راستہ موٹریبل ہے وہاں تک تو پھر بھی اسطحیتی ٹھیک ہے لیکن جہاں سے آگے بڑھتے ہی گاڑی کے پہیے ریت میں بھسنا شروع ہو جائیں وہاں سے آگے کی پوری گشت پیدل ہوتی ہے مہلا کمانڈوز اپنی سیما کی چوکسی کا زیادہ تر حصہ فٹ پیٹرولنگ سے پورا کر دی ہیں آپ یہ سوچئے مائی جون میں 85 سے 90 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلتی ہیں دھول بھری ہوایں اور ویسی اسطحیتی میں یہ پیٹرولنگ کتنی ٹف ہوتی ہوگی وقت میں ابھی جو موجودہ حالت ہے وہ یہ ہے 50 سے 55 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اس وقت ہوا چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں فوٹ پیٹرولنگ پیدل پیٹرولنگ کا یہ پورا راستہ پھر یہ ٹروپ آگے ایسے تیہ کرتا ہے جب ہم اس طرح کی کسی ریپورٹنگ میں اس ایکسٹریم کنڈیشن میں چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ سننے میں چیزوں کو سمجھنے میں شاید آپ اسی کمروں میں بیٹھ کے چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا سننے میں وہ اس وقت لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کیا واقعی دھول بری آنڈھیوں کے بیچ اس طرح پیٹرولنگ ہوتی ہے کیا اس طرح کی پرستیتیوں میں ٹروپس کھڑی ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب ہم مہلا بٹالینز کی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اپنا انبھاو کیا ہے بورڈر پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جو ہمیں موقع ملا اور جس کے لیے ہمیں یہاں پہ ٹریننگ دی گئی سر اور یہ سب بہت اچھا لگا کہ ہم ناغریکو کی سیوہ کر رہے ہیں سر اور لڑکی ہو کے خاص کر کے یہاں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کوئی بھی کاریہ سمبو نہیں ہے اور مہلا کسی بھی چھتر میں پیچھے نہیں ہے وہ کوئی بھی کاریہ آسانی سے کر سکتی اور ایسے بھی ہیں جہاں ریتیلی زمین پر پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ حصہ کیمل پیٹرولین یعنی اونٹ سے سیما کی پہرے داری کا کام پورا کیا جاتا ہے آج کے دور میں بیٹیا تو کسی سے کم نہیں ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بیٹیا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں لیکن ہاں آج کے ٹائم میں بیٹیا اتنی اچائی پہ آ چکے ہیں کی آج اس انٹرنیشنل بورڈر پہ لڑکیا یہاں پہ کھڑی ہوکے اس کو شکیور کر رہی ہیں اور جس حساب سے ڈوٹی کرتی ہیں وہ واقعی کابلے تاریف ہے سر پورا دن ختم ہونے کے بعد اب رات کے پہرے کی تیاری ہے لیکن اس سے پہلے اپنے ٹیکنیکل سرویلان سسٹم کو اور بہتر اور پہلے سے زیادہ سٹیک بنانے کی کوششوں میں جھٹ جاتی ہیں یہ سیما پہلی ایک پورا مانیٹرنگ سینٹر ہے یہاں سے یہ جو ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے کیسے یہاں رہ کے چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے خاص طور پر آس پاس کے کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے جو فینسنگ ہے فینسنگ کے اس طرف کے علاقے کو مانیٹر کرنے کے لیے دن میں سیما کی پہلے داری کے بعد اب باری نائٹ پیٹرولنگ کی ہے اور ریت پر رات میں پہلے داری کی الگ چنوٹیاں کئی بار یہ چنوٹیاں گھاتک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو جاتی ہر اگلا قدم کبھی کتنا خطرناک ہو جائے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا لیکن نہ تھکیں نہ تھمیں ہم ڈٹے رہیں کیونکہ اس دیش کی حفاظت کا دار مدار سیما کی سرکشہ کا ذمہ ہمارے کندھوں پر ایک بڑے بھروسے اور ایک اتمنان کے ساتھ ڈالا گیا ہے یہ بے شیف کے لیے کیا یہ پورے دیش کے لیے ہی گھر کی بات ہے ابھی آج کے سمیے میں ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے جہاں مہیلائن نہیں ہیں اور آپ دیکھیں گے جو ایک میل کونسٹیبل ڈیوٹی کر رہا ہے بلکل سمیلر ڈیوٹی مہیلہ کونسٹیبل کر رہی ہیں اور اتنی ہی سیدت کے ساتھ چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے چاہے کوئی بھی سیزن ہے پورے انٹائر بورڈر کے اوپر تیناد ہیں کسی بٹالین کا چاہے وہ کتنا ہی ایریا ہو ہر بورڈر پہ ہر بیوپی کے اوپر آپ کو ہماری مہلائیں سیمیلر ڈیوٹیز کرتی ملیں گی جو ہمارے پوروش ڈیوٹیز کر رہے ہیں ایسا کوئی specified places نہیں ہے جہاں ہم نے ان کو رکھا ہے سب جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اتحاس ساکشی ہے اس دیش کی ویرانگناؤں کے ویر گاتھاؤں کا اتحاس ساکشی ہے لکشمی دوبے سے لے کے شام اور شام کے بعد اب رات کا یہ پہرہ یہ پہرہ ہے تو ہم سرکشت ہیں یہ پہرہ ہے تو ہم محفوظ ہیں اور یہ پہرہ ہے تو ہم سرکشت اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم آج کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے بھوانی بھو اپنے سہیوگی کیمیرمن کمر خان کے ساتھ امیت پرکاش زی میڈیا